رمضان 2019 اور طرح طرح کے بہترین باغات پیدا کر دیئے بتاؤ ایک سوال ہے کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے کوئی ہے جس نے یہ سارے کام کیوں جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اس میں چشمیں اور نہریں جاری کر دی بڑے بڑے پہاڑ قائم کر دیئے اس کے اندر اور کھارے اور میٹھے پانی کے سمندروں کو ایک ساتھ چلا دیا کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہو سکتا ہے جو پریشان حال کی دعاوں کو قبول کرتا ہو اور اس نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنا دیا ہو تو بھلا اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہو سکتا ہے جس نے خشکی اور تری میں اندھیروں میں تمہیں ستاروں کے ذریعے راستے دکھائے ہو اور ہوائیں بھیجتا ہو بارشوں سے پہلے تو کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو بنایا اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ وہ مخلوق کو بنائے گا یہ ابتدا تھی اس پارے کی اور اس میں اللہ تعالی نے سوال پوچھے اور قرآن کے بارے میں اللہ نے بتایا اہل کتاب ہن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں قرآن ان کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے اور جب یہ قرآن کے دلائل نہیں سمجھتے تو اللہ نے بتایا اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگ بھی رہے ہوں تو یہ بھی اندھے اور بہرے اور مردوں کی طرح ہیں جن کی حق میں دلائل کا پیش کرنا اور پیش نہ کرنا برابر ہے لہذا یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے پھر اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ایک دن قیامت قائم ہوگی اور روحیں بے ہوش ہو جائیں گی سب فرما بردار ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پھر اللہ کا اصول ہے جو نیکی لے کر آئے گا اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اندھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد سورہ قصص ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بلکل ابتدا سے بیان کیا بہت دلچسپ آو ہم تم کو موسیٰ اور فیرون کا واقعہ ٹھیک طریقے سے سناتے ہیں فیرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور لوگوں کو کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا اور مردوں کو قتل کرتا تھا عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا تو ہم نے ارادہ کیا کہ کمزور ترین قوم کو زمین کی خلافت دے دیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے موسیٰ کے ماں کے دل میں وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا اور جب تجھے خوف ہو تو اس کو صندوق میں ڈال کے دریہ کی موجوں کے حوالے کر دے ہم اس کو تیری گود میں واپس پہنچا کے چھوڑیں گے فیرون نے اس کو اٹھایا اور فیرون کی بیوی کہنے لگی یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو مت قتل کرو یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اولاد بنا لیں گے ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل وہ سبر سے فارغ ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ جا کے بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے نتیجتاً فیرون اس کو قتل کر دیتا لیکن وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ کنارے کنارے چلت کے جا رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ یہ صندوق کہاں ہے اللہ فرماتے ہے کہ ہر رمنا علیہ المراضیہ من قبل ہم نے موسیٰ پر جو ہے ماؤں کا دودھ حرام کر دیا کسی کی چھاتی سے موسیٰ دودھ نہیں پی رہے تھے تو حضرت موسیٰ کی بہن نے آکے بتایا ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ بھی لیں گے اس طرح اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا جب جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتے ہیں تو شہر میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو دیکھا کہ قبطی اور حضرت موسیٰ کی قوم کے آدمی میں لڑائی ہو رہی ہے فیرونی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی چھڑوانے کے لیے قبطی کو ایک تماشا مارا لیکن اس کی موت واقع ہو گئی تو حضرت موسیٰ پریشان ہوئے اللہ میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا موسیٰ غلطی ہوئی تو میری اس خطا کو ماف کر دے لیکن کیا ہوا کہ دوبارہ جگلے دن جب گئے ہیں تو اس قبطی کی لڑائی ہو رہی تھی اس بنی اسرائیل کی کسی دوسرے قبطی سے لڑائی ہو رہی تھی حضرت موسیٰ چھڑوانے کے لیے گئے تو وہ بنی اسرائیل ڈھر گیا وہ سمجھا کہ مجھے مکہ لگنے والا ہے تو وہ چیخ اٹھا کہ موسیٰ آپ نے کل ایک آدمی قتل کیا ہے تو آپ آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ حضرت موسیٰ کے ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا تو اپنے ہی قوم کے آدمی نے راز فاش کر دیا اور بالاخر فیرون کو یہ اطلاع مل گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا تو فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مدین کی طرف چلے گئے وہاں جا کے دیکھتے ہیں مدین کے کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں تو کچھ بچیاں جوان لڑکیاں کھڑی ہیں جن کو پانی پلانے کا جن کا نمبر نہیں آ رہا حضرت موسیٰ نے جا کے ان کی مدد کی وہ بچیاں گھر جاتی ہیں اپنے والد کو بتاتی ہیں والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تو والد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو نجات دے دی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتی ہے کہ اے ہمارے والد آپ ان کو ملازم رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور پرہزگار بھی ہیں تو حضرت جو بھی تھے وہاں بزرگ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں اور مہر یہ ہوگا کہ دس سال آپ بکریاں چلائیں گے آٹھ سال اور دس چلانا چاہیں تو اور اچھی بات ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چلائیں ہیں اور اپنا ایگریمنٹ پورا کر کے اپنی زوجہ کے ساتھ واپس جب دوبارہ مصر کی طرف آتے ہیں تو رات میں سردی کی وجہ سے آپ کو راستے میں کوہیتور کے قریب آگ کہیں نظر آتی ہے تو حضرت موسیٰ وہاں جاتے ہیں کہ آگ لیں گے اور اس سے گرمی حاصل کریں گے اور روشنی حاصل کریں گے تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا اَنْ اَلْقِ عَصَاق آپ اپنی لاتھی کو پھیکئیے وہ لاتھی سام بن کے دوڑتی ہے موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے بھاگتے ہیں اللہ نے فرمایا واپس پلٹیں اس لاتھی کو دوبارہ ہاتھ میں پکڑیں ہم اس کو دوبارہ لاتھی بنا دیں گے اس سامپ کو پکڑیں لاتھی بنا دیں گے اور اسی طرح گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ چودوی کی چاند کی طرح چمکنے لگا اللہ نے کہا آپ جائیں اور فیرون کو جا کے دعوت دیں حضرت موسیٰ نے کہا ربینی قتل تمینہم نفسانے اللہ میں نے تو خود قتل کیا ہوئے غلطی سے میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے پکڑ لے گا اور میرا بھائی حارون اس کی زبان زیادہ فسی ہے مجھے میری زبان میں بلاغت فساحت نہیں ہے اللہ نے فرمایا کلہ اے موسیٰ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو فیرون کے پاس جانا پڑے گا اور ہم آپ کی دعا قبول کر کے آپ کے بھائی حارون کو بھی نبوت عطا کر دیتے ہیں قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام ان نشانیوں کے ساتھ فیرون کے پاس آئے ہیں تو فیرون نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حامان سے کہنے لگا اپنے وزیر سے کہ کوئی سیڑھیاں بناو آسمان پہ چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھتے ہیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا اور زمین میں ناحق اکڑ دکھائی فیرون نے فأخذناہ وجنودہو ہم نے اس فیرون کو بھی ہلاک کیا اور ہم نے پانی کی موجوں کے ان کو حوالے کر دیا فنظر کئی فکان عاقبت الظالمین دیکھو ظالمین کا انجام کیسا ہوا وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَ النَّارِ ہم نے فیرونیوں کو ایسا امام بنایا جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے تھے وَأَتْبَعْنَا هُمْ فِي هَذِهِ الدُّنِيَا لَعْنَا دنیا میں بھی ان کے اوپر لانت ہوئی وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهُمْ مِنَا الْمَقْبُوحِينَ اور آخرت کے دن بھی وہ لوگ قبیح لوگوں میں سے ہوں گے قابل تعریف نہیں ہوں گے اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی بنی اسرائیل تاکہ اس کتاب پر عمل کرے اور اللہ کے حکامات کو پورا کرے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے اس قول کا بھی ان آیتوں میں ذکر کیا کہ مشرق کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو ہمیں تو زمین سے نکال دیا جائے گا اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا اور کہ یہاں پوری دنیا سے رزق یہاں آ رہا ہے تو تمہاری مالی فراوانی میں اضافہ ہوگا رزق میں برکت ہوگی اگر تم ایمان کو قبول کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سور قصص میں اپنی نشانیاں بیان کی جعلک ان جعل اللہ علیکم اللہ علیہ السرمدن اللہ یوم القیامہ بتاؤ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات کو تم پر مسلط کر دے تو کون ہے جو دن کی روشنی لے کر آئے اور جو دن کو تم پر مسلط کر دے تو کون ہے جو رات کی اندھیرہ لے کر آئے جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو اسی کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا اس کے بعد اللہ نے قارون کا واقعہ بیان کیا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا بنی اسرائیل میں تھا دولت بہت تھی اور یہ بھی سوچ کے تُو نے دنیا میں رہنا کتنا اس میں سے تُو دنیا میں کتنا کھالے گا اور جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا تُو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر اور زمین میں فساد نہ مچا قارون کہلے لگا یہ میں نے اپنی علم سے اپنی مہارت سے یہ دولت کمائی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن زیب و زینت کے ساتھ نکلائے اپنی قوم میں تو جو دنیا پر اس لوگ تھے کہنے لگے ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی جیسی قارون کو ہے تو علم والے کہنے لگے اللہ آخرت میں جو ثواب دے گا نیک عمال پر وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے یہ قابل فخر چیز نہیں ہے تو قارون کے ایک جرم تھا اس کی وجہ سے قارون کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب زمین میں دھسایا ہے تو جو کل اس پہ فخر کر رہے تھے کہنے لگے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا یہ تو اللہ کی مردی جس کو چاہے رز دے اور اصل تو آخرت ہے اس کے بعد سورہ عنقبوت ہے سورہ عنقبوت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس دعوے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ان کو ہم آزمائیں گے نہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائیا ہے اسی صورت میں اللہ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی حکم دیا لیکن یہ بتایا کہ اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کو فالو نہیں کرنا اور اللہ نے بتایا کہ اللہ تمہیں آزمائیں گے مختلف طریقوں سے اور یہ دنیا کے سامنے ظاہر کر کے چھوڑ دیں گے کہ کون منافق ہے اور کون حقیقی مومن ہے پھر نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مقالمہ بیان کیا گیا اور قوم ایمان نہیں لے کر آئی لیکن حضرت لوت علیہ السلام جو آپ کے بھانجے تھے وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ اپنی قوم میں جا کے دعوت دیتے ہیں وہ قوم جو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی مگر اس قوم کو سمجھ میں نہیں آیا اور بلاخل کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے لوت علیہ السلام کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور پھر انہوں نے آسمان سے اس پر عذاب کا کوڑا برسایا اور اس قوم کو ہمیشہ کے لیے تباہو برباد کر دیا گیا پھر اللہ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا لیکن بتایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی نہیں مانا اور پھر اللہ نے بتایا کہ قوم آت قوم سمود نے بھی پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کا انجام دیکھو کیا ہوا پھر قارون فیرون اور حامان کا بتایا کہ موسیٰ ان کے پاس آئے اور انہوں نے تکبر کیا ان کو بھی تباہ کیا فَكُلَّنْ أَخَدَنَا بِذَنْبِی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا کسی قوم پر تو ہم نے آسمان سے پتھر برسائے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَدَتُهُ السَّيحَا کسی کو زوردار آواز نے پکڑا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ کسی قوم کو زمین میں دھسایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور کچھ قومیں ایسی دی جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللَّهَ ظَالِبُ نَيْهِ وَلَاكِنْ كَانُ وَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ لوگ خود اپنی جان پر ظلم کیا کرتے تھے اور اس پارے کے آخر میں اللہ نے مثال دی ہے کہ جو کافر لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں فرمائے ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے اتخذت بیتہ جو اپنے خیال کے مطابق بڑا مضبوط گھر بناتی ہے لیکن گھروں میں